اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت دہم کے اضافی مطالعہ کے تیسرے اور آخری ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے چھتا منظر ہے مقام ہے خلیفہ کا محل راب کے کھانے پر حارون رشید کے محل میں ابو الحسن کے آگے دسترخوان پر بہترین خسم کے چھکھانے چنے ہوئے ہیں ابو الحسن کبھی اس خواب پر ہاتھ مارتا ہے کبھی اس پر خواب یہ ایک قسم کی پلیٹ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے خواب یہ خواب وہ نہیں یہ خیہ والا نہیں ہے یہ خواب والا ہے ابو الحسن موں میں بڑا سا نوالہ ٹھوستے ہوئے کہتا ہے واہ واہ کیا لذیذ کھانا ہے سر اٹھا کر ایک ایک کنیز کو دیکھ کر کہتا ہے آو آو تم لوگ بھی میرے ساتھ کھاؤ مجھے اکھیلے کھانے میں مزہ نہیں آتا کنیزے جھجکتی ہوئے دسترخان پر بیٹھتی ہے ابو الحسن سب کی تشتریوں میں مٹھائی رکھتا ہے پردے کے پیچھے سے خلیفہ جھاک رہے ہیں کنیزے ابو الحسن کے ہاتھ دھلاتی ہے کچھ کنیزے سے شربت پیش کرتی ہے واہ واہ شربت کا کیا کہنا ایک گلاس شربت اور پلاو خلیفہ پیچھے سے اشارہ کرتے ہیں کنیز گلا گلاس میں چپکے سے بے ہوشی کی دوا ملا دیتی ہے اور ابو الحسن اس گلاس کا شربت پی کر بے ہوش ہو جاتا ہے خلیفہ سامنے آ کر کافور اس کا لباس اتار کر اس کی پرانے کپڑے پہنا دو اور اسے اس کے مکان میں ڈال آو مکان کا دروازہ کھلا چھوڑ دینا اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے محلے کے امیر اور اس کے چاروں ساتھیوں کو ان کے کرتتوں کی سزا ملے میں نے اس کی خواہش اسی کے ہاتھوں پوری کرا دی اب اس ساتھوہ منظر ہے یعنی یہاں پر ابو الحسن کا جو کردار تھا وہ پہلے ایک عام نوجوان سے خلیفہ اور خلیفے سے واپس عام نوجوان کا ہو گیا ہے اب ساتھوہ منظر ہے ابو الحسن اپنے بستر پر پڑا سو رہا ہے ملک کی بانگ سن کر وہ ہڑ بڑا کر کرڑ وڑ بڑلتا ہے ابو الحسن آکھے بند ہے نین میں ڈوبی ہوئے آرم جاتا ہے ہم ہم کہاں مر گئے سب کے سب مسرور جعفر ابو الحسن کی ماں گھبرائی ہوئی داخل ہوتی ہے یعنی وہ جو اسے پہلے خواب لگ رہا تھا بعد میں حقیقت لگنے لگا اب واپس ہو دوبارہ حقیقت کو خواب سمجھ بیٹھا ہے اب ماں کہتی ہے ابو الحسن کا شانہ علاق کیا ہے بیٹا ہے کن لوگوں کو پکار رہے ہو ابو الحسن کہتا ہے چوک کر ماں کو گھونے لگتا ہے تم کون ہو بڑی بی ماں کہتی ہے حیرت سے اوئی بیٹا اپنی ماں کو نہیں پہچانتے ابو الحسن کہتا ہے تیوریہ چڑھا کر کیا بکتی ہے مڑیا ہم امیر المومنین ہیں زبان سمال کر بات کر ماں کہتی ہے ابو الحسن تو کیسی بھیکی بھیکی کا باتیں کر رہا ہے ابو الحسن کہتا ہے تم مجھے نہیں جانتی تو اب جان لے کہ میں خلیفہ امیر المومنین تمام مسلمانوں کی جان و مال کا مالک ہوں ماں آکھے پھاڑ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے یا الہی خیر ہو کیا میرے بیٹے کے اندر کوئی جن سما گیا ہے یعنی ایسا لگتا ہے اس کی ماں کو شاید اس کے بیٹے کے اوپر جن کا سایہ ہو گیا ہے اور بہت پیار سے کہتی ہے میرے لال یہ تجھے کیا ہو گیا دیکھ میں تیری ماں ہوں تم میرا بیٹا ابو الحسن ہے ابو الحسن پریشان نظر اسے چاروں طرف دیکھتا ہے نہیں آنکھے بند کر کے سوچ میں پڑ جاتا ہے کچھ دیر بعد آنکھے کھولتا ہے ہاں ماں تم ٹھیک کہتی ہو شاہی محل میں دماغ میں کیوں سما گیا ہے یعنی وہ جو چیز اس کے ذہن میں اس سے پہلے بیٹھ گئی تھی وہ دوبارہ عود کر آئی ہے اور وہ اسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ شاہی محل میں ہیں ماں کہتی ہے میں خربان کبھی کبھی آدمی ایزے بھی خواب دیکھنے لگتا ہے ابو الحسن کہتا ہے خواب ہاں ہو سکتا ہے یہ خواب ہی ہو میں نے دیکھا کہ میں خلیفہ ہوں میرے خدمت کے لیے کنیزے اور غلام ہیں ہاتھ سے ماتھا رگڑتا ہے مجھے خود یقین نہیں آتا تب میں نے کنیزے کہا ذرا میری انگلی میں کٹ ایک دم اپنی انگلی سے ہاتھ سے پکڑ کر چلانے لگتا ہے نہیں نہیں یہ خواب نہیں ہو سکتا ہٹو مجھے جاننے دو میرے دربار کا وقت ہو گیا ہے اٹھنے لگتا ہے اب ابو الحسن کی ماہ اور پریشان ہو رہی ہے ابو الحسن کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہتی بیٹا خدا کے لیے ہوش کی بات دیکھر یہ کیا بک رہا ہے کہیں خلیفہ کو خبر ہو گئی تو تیرا بھی وہی حال ہوگا جو ہمارے محلے کے امیر اور اس کے ساتھیوں کا ہوا ابو الحسن امیر کے ذکر پر چوکرنا ہو کر کیوں کیوں انہیں کیا ہوا ماہ کہتی ہے اے ہونا کیا تھا جب ان کی بدماشیا حد سے بڑی تو کل کوتوال نے خلیفہ کے حکم سے سب کو خوب کوڑے لگوائے پھر ان کے موپر کالک پوت کا روٹ پر الٹا سوار کیا اور سارے شہر میں گھمایا مجھے ڈر ہے خدا نہ خواستہ تیری بھی یہی گت ہو ابھی گت ہو یا درگت ہو یعنی حالت ہو اس قسم کے الفاظ پرانے زمانے میں بھی استعمال کی جاتے تھے اور وہی الفاظ یہاں پر بھی استعمال کیے گئے ہیں ابو الحسن اچھر کر کہتا ہے میں نے کیا کہا تھا کیوں بڑی بھی اب بھی تجھے یقین نہیں کان کھول کر سن لے وہ میں ہی تھا جس نے میرے امیر کو سزا دینے کا حکم دیا تھا اور تو ہے اتنی دیر سے مجھے معلوم نہیں کیا سکھا پڑا رہی ہے ماں رونے لگتی ہے اللہ یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے ابو الحسن کہتا ہے شاہی لہجے میں سج سج بتا کہ میں تیرا کون ہوں یعنی وہ اپنی ماں کو ہی نہیں پہچان رہا ہے اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی ہے ماں کہتی ہے آنسو پوچھ کر تو میرا اللہ ابو الحسن ہے تجھے میں نے اپنی گودھ میں کھلایا ہے آج نہ جانے کیوں تو خود کو امیر المومنین کہے جا رہا ہے امیر المومنین یعنی خلیفہ وقت امیر المومنین تو ہم اپنے خلیفہ حرون رشید کو کہتے ہیں تو بھلا ایسے بادشاہ کی برابری کیا کر سکتا ہے جو اپنی ریاہ کو بے مانگے ہزار ہزار اشرفیاں باٹھ دیتا ہے ابو الحسن اشرفی کو ذکر پر چوکتا ہے اشرفیاں کئی سی اشرفیاں ماں کہتی ہے ابھی کل جس وقت اس امیر اور اس کے گرگوب کو مار پڑ رہی تھی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں نے دروازہ جو کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ غلام کھڑا ہے پوچھنے لگا ابو الحسن کی ماں تم ہی ہو میں نے کہا ہاں بس یہ سنتے ہی اس نے ایک تھیلی میری طرح بڑھائی اور بولا لو بڑی اممہ اس میں پوری ایک ہزار اشرفیاں ہیں اور یہ تم پر خلیفہ کی انعیت ہے ابو الحسن زور سے ہستا ہے اب اسے پتہ چل گیا کیوں اب بول کیا کہتی ہے وہ اشرفیاں میں نے ہی بھیجوائی تھی اور اٹھ کر چلنے لگتا ہے اور ابو الحسن کی ماں دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر فکڑ لیتی ہے اب ماں چیف کر کہتی ہے کہاں جاتا ہے کیا تجھے اسی دن کیلئے بڑا کیا تھا اب تین پڑوسی دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ماں کو اس سے چھڑاتے ہیں پہلا پڑوسی کہتا ہے ہائے ابو الحسن تجھے اپنی ماں سے جھگڑتے شرم نہیں آتی ابو الحسن غصے میں کہتا ہے میں نہیں جانتا ابو الحسن کس گدے کا نام ہے اور اس کی ماں کون ہے دوسرا پڑوسی کہتا ہے یہ تیرا گھر نہیں تو اور کس کا ہے اور یہ بڑی خاتون تیری نہیں تو کیا ہماری ماں ہے ابو الحسن کہتا ہے بکواس مت کر گستاخ آدمی یہ میری کچھ نہیں لگتی نہ یہ گھر میرا ہے سن لو میں امیر المومنین ہوں تم سب کا بادشاہ ماں ہائے اللہ صبح سے یہی رٹ لگی ہوئی ہے کہ میں امیر المومنین ہوں تیسرا پڑوسی کہتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے ابو الحسن کہتا ہے کیا تیری یہ حمد کہ مجھے پاگل کہیں کھڑا کھڑا تو رہے دوسرا پڑوسی کہتا ہے پاگل آرے بابرے بچاؤ داروغہ صاحب داروغہ صاحب داروغہ صاحب جلدی آئیے یہاں ایک پاگل ہے یعنی داروغہ بھاگتا ہوا آتا ہے ابو الحسن کا جو ذہنی کشم کش ہے اس حال اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے یعنی ابو الحسن کی اس قسم کی ذہنی کشم کش میں مفتلا ہو گیا ہے یہ کیا بلوہ مچا رکھا ہے پاہلا پڑوسی داروغہ صاحب ذرا اس کو دیکھئے بیٹھے بٹھا ہے اپنے آپ کو امیر المومنین کہنے لگا ہے تیسرا پڑوسی کہتا ہے صاحب یہ پاگل ہو گیا اس کو جلدی بند نہیں کیا گیا تو محلے والوں کے لئے سخت خطرہ ہے داروغہ ابو الحسن سے کہتا ہے کیوں بے ابھی کل اس امیر کا حشر دیکھ چکا ہے اس کے بعد بھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے ابو الحسن دات پیس کر گئتا ہے نوہ گھرام تیری مجال اپنے خلیفہ سے عبت عبت کرے ٹھہر تو صحیح یعنی ابو الحسن کی دماغ میں پوری طریق بات چڑھ گئی کہ وہ ہی خود امیر المومنین ہے داروغہ کہتا ہے لینا تو اسے اور تینوں پڑوسی ابو الحسن کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور داروغہ کوڑا نکال کر ابو الحسن کو مارنے لگتا اور مارونے لگتی ہے خدا کیلئے اسے نہ مارو یہ پاگل نہیں اس کو شیطان نے بھیکا دیا پرزورات ہوا ایک سوداگر کے بیس میں آیا تھا ابو الحسن اپنی چونچ بند رکھ بڑیا آج ہم دربار میں اسی داروغہ کو ایسی سزا دیں گے کہ لوگ اس امیر کی درگت بھول جائیں گے داروغہ ہمیں چڑھا کر گئتا اچھا ہتھکڑیا ڈال دیتا ہے اور ماں کہتا ہے کہاں لیے جا رہے ہو میرے بچے کو خدا کے واسے سے چھوڑ دو اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے اب آٹوہ منظر ہے خیت خانے میں ابو الحسن کی بڑی درگت ہوئی ہے لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے ابو الحسن کی ماں داخل ہوتی ہے ماں پنجرے کے خریف جا کر روتی میرے لال میں تجھ پر خربان پندرہ دن سے پنجرے میں بند ہے ابو الحسن ماں کے ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے ہائے میری اممہ مجھے یہاں سے نکلو آؤ اممہ روز مجھے کروڑے مارتے ہیں مجھے امیر المومن کہتے ہیں نہیں اممہ میں امیر المومن نہیں بننا چاہتا ماں کہتی ہے پھر تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے ابو الحسن کہتا ہے میں تمہارا بیٹا ابو الحسن ماں کہتی ہے ہائے تجھے پہلے بات کیوں نہ سجی ناہا اپنی درگت بنوائی اور مجھے بھی حلکان کیا حلکان کیا یعنی پریشان کر دیا ابو الحسن کیا کرتا ہے اپنا ماں تھا رگڑت ہوئے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ماں وہ سب مجھے اچھی طرح یاد ہے کنیزے تھی غلام تھی دربار لگا تھا سر کیا صرف خواب تھا ماں کہتی ہے میں تو جانتی نہیں ہے یہ سب اسی سعودہ گر کی کاراستانی ہے وہ اموہ شیطان تھا جس نے تجھے بہکا دیا ابو الحسن کہتا ہے ہاں ہاں ضرور یہی بات تھی مگر اموہ مجھ کو یہاں سے چھٹکا رہا ہے دلاؤ نہیں تو میں مر جاؤں گا ماں بلائے لیتے ہوئے کہتی ہے خدا نہ کریں داروغہ بڑی بھی جاؤ بس اب کل آنا ماں کہتی ہے داروغہ صاحب میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اب وہ اپنے آپ کو ابو الحسن کہتا ہے پوچھ کر دیکھ لیجئے داروغہ کہتا ہے کیوں جناب اب تو آپ کے دماغ میں کیڑے جھڑ گئے ابو الحسن کہتا ہے جی بلکل بلکل اور اگر جلدی مجھے چھوڑا نہ گیا تو سر کے بال بھی جھڑ جائے گی داروغہ کہتا ہے خوب کیا آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں ابو الحسن کہتا ہے جی خاکسار کو ابو الحسن کہتے ہیں خاکسار یعنی یہ خاکساری کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اگر عام زبان میں استعمال کیا جائے خود کے لیے استعمال کیا گیا ہے داروغہ بھائی واہ اور یہ بڑی بھی جو کھڑی یہ کون ہے ابو الحسن کہتا ہے میری والدہ ہے محترمہ ہے جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا داروغہ بات کرتا ہے بس بس تو گوئے آپ تم بالکل ٹھیک ہو ماں خدا آپ کو سلامت رکھے داروغہ صاحب داروغہ دیکھتا ہے مگر دیکھو ابو الحسن تمہارے سر پر بھوت پھر سے نہ سوار ہو جائے اب نوہ منظر ہے مقام ہے بغداد کا پھول اب دیکھیں دوبارہ آئے ہاں پر ابو الحسن اپنے آپ سے خیل سے چھوٹ کر ابو الحسن پھر اب پہلے کی طرح روز ایک مہمان کو اپنے گھر لے جا کر اس کی دعوات کرتا ہے اس وقت وہ پھول پر بیٹھا ہے ارے بھائی کوئی اللہ کا بندہ ادھر بھی آ نکلے کہ آج کوئی نہیں آئے گا اوہ اوہ کوئی آ رہا ہے کئی باہر ہی کا معلوم ہوتا ہے پیچھے پیچھے ایک دم چھلہ بھی لگا ہوا ہے اس کا غلام ہے شاید ارے ارے باپ یہ تو وہی موسل کا سوداگر ہے کمبخ پھر ادھر آٹپ کا خدا بچا اس منوس سے یعنی اسے لگ رہا تھا کہ یہ موسل کا جو سوداگر ہے اس نے ہی اسے پھسا دیا تھا سوداگر خریب آ کر ابو الحسن کو کہتا ہے بھائی ابو الحسن اسلام علیکم مجھے پہچانا ابو الحسن مو پھر کر کہتا ہے جاؤ میاں اپنا رستہ ناپو میں تمہیں نہیں پہچانتا سوداگر کہتا ہے ہائے اتنی جلدی بھول گئے مجھے تم نے اپنے مکان پر میری دعوت کی تھی واہ کیا لذیذ کھانا کھلایا تھا ابو الحسن کہتا ہے کی ہوگی دعوت روزی کسی نہ کسی کی دعوت کرتا ہوں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک ہی ایک ہی صورت بھی یاد کرتا پھر ہوں یعنی وہ یہاں پر بے اتنائی برت رہا ہے سوداگر کہتا ہے اتنی بے امرا ہوتی آخر تمہیں مجھ سے کیا تکلیف پہنچی کہ اتنے ناراض ہو ابو الحسن کہتا ہے کچھ نہیں آپ تو بڑے بھولے بھالے ہو بس اتنا احسان کرو کہ میرے پاس سے چلے جاؤ یعنی وہ ابھی تک کے گلے شکوے مٹا نہیں سکا ہے سوداگر ابو الحسن کے گرے لگ کر کہتا ہے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے میں بھلا تمہارے ایسے دوست کو چھوڑ دوں مگر آخر ہوا کیا کیا مجھ سے اس قدر خفاؤ ابو الحسن کہتا ہے اب پوچھتے ہو تو بتائے دیتا ہوں ہوا یہ کہ میں نے جب تمہاری دعوت کی تھی تو کہہ دیا تھا کہ باہر کا دروازہ بند کرتے جانا مگر تم نے میری بات نہ مانی سوداگر کہتا ہے ہاں یہ تو سچ ہے ماخہی مجھے خیال نہ رہا ابو الحسن کہتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دروازہ کھلا پا کر شیطان اندر گھسا آیا اور اس نے میرے دماغ میں یہ خیال ڈال دے کہ میں خلیفہ ہو گیا ہوں یعنی وہ جو بات ہے اسے ایک خیال سمجھ رہا ہے خواب سمجھ رہا ہے سوداگر تاجب سے کہتا ہے تو پھر کیا ہوا ابو الحسن کہتا ہے پھر یہ کہ میں نے اسی خیال میں اپنی ماں کو ڈاٹا خدا مجھے ماف کرے اپنے پڑے اسی اوپر لٹھ لے کر دوڑا انہوں نے مجھے پاگل جان کر دروازہ داروغہ کو بلایا خیال کروایا وہ روز شام کو میری پیٹ پر کوڑے لگوا تھا اور پوچھتا ہے کوئی اور خدمت امیر المومنین اور اگر تمہیں یقین نہ آتا تو یہ دیکھو کوڑوں کے نشان پیٹ کھول کر بتاتا ہے سوداگر کہتا ہے افسوس آہ مجھے معلوم مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے دوست پر یہ مصیبت ٹوٹی ابو الحسن کہتا ہے صرف تمہاری وجہ سے سوداگر اچھا خیر جو ہوا سوہ میرا خسل ماف کر دو اس بار تو مصیب سے آیا ہی اس لیے ہوں کہ ایک دفعہ اور تمہارے ساتھ کھانے پینے کا لطف اٹھاؤ ابو الحسن کہتا ہے نہیں نہیں مجھے معافی رکھو اب میں نے خائدہ بنا لیا ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ کسی کو اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا سوداگر کہتا ہے نہیں دوست مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کرو ابو الحسن خیر اب تمہاری باتوں کو کیا ٹالو چلو مگر ایک وعدہ ابھی سے کر لو سوداگر پوچھتا وہ کیا ابو الحسن کہتا ہے کہ آپ کی بار جاتے وقت باہر کا دروازہ بند کرنا نہ بھولو گے سوداگر کہتا ہے ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں دسوہ منظر ہے خلیفہ کا محل ہے خلیفہ محل میں داخل ہوتے ہیں ان کی پیچھے کافور ابو الحسن کو اپنے کندے پر لادے ہوئے داخل ہوتا ہے سب لوگ خلیفہ کو سلام کرتے ہیں خلیفہ سلام کا جواب دے کر مسرور کو آواز دیتے ہیں مسرور آگے بڑھ کر امیر المومنین خلیفہ کہتا ہے اس بیچارے کو میری وجہ سے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی ہے آج پھر میں نے اس سے ملا اس کے گھر جا کر دعوت کھائی اور بے ہوش کر کے اسے اپنے ساتھ اٹھوا لائیا آج بھی یہ میری جگہ سوئے گا اور کل سویر یا ابو الحسن نہیں ہوگا مسرور سمجھ کہتا ہے میں سمجھ گیا امیر المومنین آپ کیا کہنا چاہتے ہیں خلیفہ اور اب میں اسے اتنا انعام دوں گا کہ اپنی تمام پچھلی تکلیفیں بھول جائے گا اس کو میرا لباس پہنا کر بستر پر لٹا دو اب گیاروہ منظر ہے محل میں سونے کا کمرہ ہے ابو الحسن خلیفہ کے بستر پر پڑا سو رہا ہے سب خدمتگار اپنے اپنے سامان کے ساتھ تیار کھڑے ہیں خلیفہ پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں مسرور ابو الحسن کو پہلے ہی کی طرح جگہ آتا ہے مسرور کہتا ہے ابو الحسن کے شانے پر ہاتھ رکھ کر امیر المومنین ابو الحسن کہتا ہے نہیں نہیں میں ابو الحسن ہوں میں یہ خواب دیکھنا نہیں چاہتا بیٹھ کر آنکھیں کھول دیتا ہے آنکھیں کھولنے پر بھی بے تیاشہ بستر پر کھڑے ہو کر چلاتا ہے اوے سعودہ گھر کے بچے تو نے پھر دروازہ کھلا چھوڑ دیا یعنی یہاں پر ابو الحسن اور پریشان ہو گیا ہے مسرور گھبڑا کر کہتا ہے امیر المومنین امیر المومنین خیر تو ہے ابو الحسن کہتا ہے کیا بک رہا ہے ملون میں ابو الحسن ہوں ملون کسے کہتے ہیں جس پر لانت کی جاتی ہے یعنی جو مردود ہوتا ہے ابو الحسن کہتا ہے کیا بک رہا ہے مسرور کہتا ہے امیر المومنین یہ ابو الحسن کون ہے کل بھی حضور نے اسی کا نام لیا تھا اور اپنے کو امیر المومنین ماننے سے انکار کر دیا تھا پھر بعد میں اسی ابو الحسن کی ماں کی اگمہ کو اشرفیاں بھیجوائی تھی ابو الحسن حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کل کل یہ کل کے بات ہے اس بھیانک خواب کو تو دو مہینے ہو رہے ہیں مسرور کہتا ہے معلوم ہوتا ہے امیر المومنین نے پھر کوئی خواب دیکھا ہے اور خواب میں پھر وہی مردود ابو الحسن ابو الحسن غصے میں تیوریہ چڑھا کر کہتا ہے کیا کہاں میں مردود ہوں یعنی دیکھیں اسے ابھی پوری طریقے سے یاد ہے کہ وہ ابو الحسن ہے مسرور دونہ ہاتھ سے اپنے کان پکڑ کر توبہ توبہ کرتا ہے میری یہ مجال میں تو ابو الحسن کی بات کر رہا تھا اس لیے کہ کل بھی صویریں اٹھ کر حضور نے اسی کا نام لیا تھا اور آج بھی ابو الحسن کہتا ہے اوف دونہ ہاتھ سے سر پکڑ لیتا ہے کل اور آج کل اور آج میں کہتا ہوں بیچ میں سے وہ دن کہاں غائب ہو گئے جب میں توتے کی طرح پنجرے میں بند تھا پیٹ پر کوڑے کھا کر بھینسی کی طرح ڈک رہا تھا مسرور کہتا ہے خدا ایسا خواب امر المومن ان کو پھیر نہ دکھائے ابو الحسن کہتا ہے خواب ارے میری پیٹ پر کوڑوں کے نشان بھی ابھی تک موجود ہے لے خود تو دیکھ لے مسرور کہتا ہے کہیں بھی نہیں حضور آپ کی پیٹ تو آئینی کی طرح صاف ہے ابو الحسن کہتا ہے آئینی کی طرح خدا مجھے شیطان سے بچائے پھر وہ ساری مصبت ہے جو مجھ پر گزری کیا وہ خواب تھا ہاں یہی ٹھیک ہے اچھا تو ہم امر المومنین ہیں یعنی پھر سے ان کی باتوں میں آگے کون ابو الحسن داروگا آتا ہے پردے کے پیچھے سے امر المومنین اب آپ کا یہ غلام آپ کی خدمت کے لئے تیار ہے بسم اللہ کڑا چلنے کی آواز آتی ہے ابو الحسن سہم کر نہیں میں امر المومنین نہیں مسرور سے تم نہیں آواز سنی مسرور کہتا ہے خواب میں سنی ہوئے آباز ہیں ابھی تک حضور کے کان میں گونج رہی ہے ابو الحسن آہ لیٹ جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسے خواب سمجھویا اسے اٹھ کر کنیزوں کا آواز دیتا ہے کنیز لے بھلا میری انگلی میں کاٹتا ہے خوب زور سے کنیز کہتی ہے میری حمد نہیں پڑتی امر المومنین ابو الحسن کہتا ہے بس یہ آخری امتحان ہے اگر تکلیف سے میری آنکھ کھل گئی تو ابو الحسن ورنہ امر المومنین کنیز پردے کی طرف دیکھتی ہے خلیفہ پردے کے پیچھے سے اشارہ کرتے ہیں میری خطا معاف فرمائے امر المومنین ابو الحسن کی علی میں کاٹتی ہے ابو الحسن بل بلا اٹھتا ہے ہائے مار ڈالا ہائے مار ڈالا خلیفہ ہسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے ابو الحسن خدا کے لیے بس کر کیا ہساتے ہساتے مار ہی ڈالے گا ابو الحسن چوک کر خلیفہ کو گھوننے لگتا ہے ابو الحسن پہچان کر کہتا ہے موسیل کا سوداگر خلیفہ کہتا ہے نہیں ابو الحسن پھر مسرور کہتا ہے امر المومنین حارون الرشید ابو الحسن پریشان ہو جاتا کیا مگر غلام کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور نے میرے ساتھی کیوں یہ مزاق فرمایا خلیفہ کہتے اس لیے کہ اس امیر اور اس کے ساتھیوں کو تمہارے ہی ہاتھوں سالسازہ دلوا دو میں سمجھا تھا کہ تم اپنے گھر میں آنکھ کھلنے پر تم اس واقعے کو خواب سمجھ کر بھول جاؤ گے ابو الحسن کہتا ہے سبان اللہ تو گوئے اس معاملے میں ساری خطہ میری ہی تھی خیر مگر اب میری ایک درخواست ہے خلیفہ وہ کیا ابو الحسن کے مجھے کبھی بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملتا رہے خلیفہ کہتا ہے جعفر آج سے ہم نے ابو الحسن کو اپنا خاص مساحب مخرر کیا مساحب جو ساتھ میں رہتا ہے صحبت میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں اس کو ایک مکان دیا جائے مہانہ تنقہ مخرر کی جائے اور اب تک جتنے کوڑے اس نے کھایا اتنی ہی آشرفیاں اسے منام نے دی جائے ابو الحسن جھک کر سلام کرتا ہے خدا عمر المومن ان کو ہزاروں بار سلامت رکھے مگر کہیں یہ بھی حضور کا مزاق نہ ہو خلیفہ ہستے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ خلیفہ کا مزاق تھا اور یہ خلیفہ کا حکم ہے ابو الحسن کہتا ہے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ابھی تک خواب ہی نہ دیکھ رہا ہوں کنیز کہتی یقین نہ آتا تو ہوتا لاؤ ایک مرتبہ پھر تمہاری مولی میں کارٹ کھاؤں خلیفہ ہستے ہستے لگتے کہتے ہیں ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے ابو الحسن گھبرا کر پیچھے چاہر ہڑ جاتا ہے نہیں بابا مجھے بالکل یقین آ گیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ